دوستو میں اس وقت احمدی حضرات اور مسلمان دوستوں آپ دونوں سے مقاتب ہوں کہ احمدیت اور مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات اور متنازع ایسے ایشیوز ہیں اور وہ نقاط جن کا مفہوم اور جن کی روح سے جمعیت احمدیہ اپنے مواقف کو ثابت کرتی ہیں اور مسلمان حضرات ان نقاط کو صحیح نہیں سمجھتے تو بجائے اس کے کہ ایک ایسے مناظرانہ ایہا لڑائی جھکڑے کی شکل اختیار کرتے ہوئے اپنے مواقف کو بیان کیا جائے کیوں نہیں دونوں فرق ہیں علمی طور پر اکیڈمیکلی اس ایشیوز پر بات کر لیتے ہیں صرف یہ کہنا کہ my way or no way یہ علمیت کے خلاف ہے اس کو کبھی بھی علمی طور پر صحیح نہیں کہا جائے گا دو چار جو اہم مسلمانوں اور احمدیوں کے نزدیک متنازے نقاط ہیں وہ ان پر اگر بات کی جائے اور میں احمدی حضرات سے بھی یہ ادارش کروں گا کہ وہ غور کریں ان چیزوں کے بارے میں عام احمدی جو ہے وہ غور کریں ان چیزوں کے بارے میں کہ کیا یہ جو نقاط متنازے ہیں یہ قرآن سے ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اسلام کا جو ماخذ ہے جو سورس ہے جو ریل سورس ہے وہ قرآن ہے اگر احمدیوں کا کوئی پوائنٹ جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے تو اس کے چھٹلایا نہیں جا سکتا اور اگر اسے قرآن کی تائید حاصل نہیں ہے تو احمدی کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے اب اس میں جماعت احمدیہ کی ایک ایسا ایشو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات کا کہ جماعت احمدیہ کی بنیاد اسی پر ہے مرزا صاحب کا قیام اسی پر ہے مرزا صاحب کی آمد اسی پر ہے اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یا وفات جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے دین کا کوئی رکن ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات یا حیات جو ہے یہ دین کا رکن ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے تو اس پر بحث کی جا سکتی ہے اگر یہ ایسی چیز ہی نہیں ہے تو اس پر بحث بیمانی ہے اسی طرح جماعت احمدیہ اجرائے نبوت کی قائل ہے مسلمان حضراء نبوت کے خاتمے کے قائل ہیں کہ نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی اب مزید نبی نہیں آسکتا تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا یہ اجرائے نبوت یا نبوت بن ہمارے ایمان کا حصہ ہے دین کا قرقن ہے اور قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے اس کے علاوہ احمدی حضراء ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے سطح سانی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ ظہور اور مرزا صاحب کو وہ رسول اللہ ذلی طور پر بروزی طور پر مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا ہی ظہور مرزا غلامے میں سب قادیانی کی شکل ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن کو یہ ایسا تصور پیش کرتا ہے اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کی آمد کا تصور اس سے پیش کر میں نے حضرت عیسیٰ کی وفات اور حیات کی بات کی تھی اب جو ہے کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا تصور کیا یہ قرآنی تصور ہے یا غیر قرآنی تصور ہے اگر یہ تصور احادیث میں پایا جاتا ہے تو کیا احمدی حضرات احادیث کی ان کتب کو اور ان میں جو تمام احادیث ہیں ان کو عزیز مانتے ہیں یا پک اینڈ چوز کے مقارل ہیں کہ جو ان کو پسند ہے وہ مان لیں یا جن کو وہ صحیح سمجھتے ہیں وہ صرف مانتے ہیں تو کیا اگر ایسا ہی ہے تو جماعت احمدیہ نے کوئی ایسا مجموعہ ان احس سہائے ستہ کی کتب میں سے کوئی ایسا مجموعہ انہوں نے بنایا ہے جس میں یہ حتمی طور پر کہیں کہ ہم ان احادیث کو مانتے ہیں اور ان احادیث کو نہیں مانتے ہیں اس کے علاوہ جماعت احمدیہ ایک لفظ استعمال کرتی ہے مسیح ماؤد مرزا علامہ محمد قادیانی صاحب کو یہ مسیح ماؤد مانتے ہیں اور مسیح ماؤد کا لفظ استعمال کرتی ہے کیا جماعت احمدیہ اس چیز سے کہ مسیح ماؤد کوئی ٹائٹل ہے مسیح ماؤد نبی کی طرح کوئی ایسا ٹائٹل ہے اگر نہیں تو یہ مسیح ماؤد لفظ آیا کہاں سے یہ مسیح ماؤد بننے بنانے کا تصور جید کہاں سے آیا کہاں خدا نے قرآن میں اس چیز کے بارے میں کہا کہ وہ کسی مسیح ماؤد کا بھیجنے کا آنے کا یہ تصور دے رہا ہے اور اگر جیسا کہ اس کے لفظی معنی جو ہیں کہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا کیا قرآن کسی مسیح کا وعدہ کرتا ہے ایک دوسری بات کہ اگر کسی نے وعدہ کیا چاہے وہ رسول اللہ نے وعدہ کیا ہو تو کیا وہ وعدہ کسی خاص شخص کے بارے میں یعنی مرزا علامہ میں سب قادیانی کے بارے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں یا یہ تھا کہ کوئی بھی آئے گا خاص طور پر یہ لفظ مسیح ماؤد جس کے گرد ساری کہانی گھومتی ہے کہ جہاں پہ بھی احمدی حضرات آپ دیکھئے غور کیجئے کہ جماعت احمدی یا لفظ مسیح ماؤد استعمال کرتی ہے جہاں پہ بھی ترجمہ کرتی ہے قرآن کے اندر احادیث کا ترجمہ کرتی ہے وہاں پہ لفظ مسیح ماؤد استعمال کیا جاتا ہے دیکھنے والی بات ہے کہ کیا اصل مطن کے اندر جو اصل عوارت ہے قرآن اور احادیث کی کیا اُس میں لفظ مسیح ماؤد استعمال ہوا ہے یا کسی کا نام لیا ہوا ہے یا یہ کہا گیا کہ ہم ایک مسیح کا بادہ کرتے ہیں فبری دیتا ہے اگر وہاں پہ نام ہے تو وہ نام معود ہے اس کا وعدہ ہے جو اس کا نام ہے اور اگر اس کا نام مسیح تھا اور وہ ابن مریم تھا تو جماعت انبیاء کی پھر یہ بددیانتی ہوگی کہ مسیح ابن مریم کو مسیح معود کیا ترجمہ کر کے اس سے مراد مرزا علامہ نصب قادیہ نہیں لی جائے یا کہا جائے کہ یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے یہاں کیچ یہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ جماعت انبیاء اس چیز کی قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں لہٰذا یہ حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے یہ ایک علیہ السبجیکٹ ہے اس کو ہم بعد میں ٹچ کریں گے ضرور کریں لیکن سوال یہ ہے کہ مسیح ابن کا لفظ کن بنیادوں سے کس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کیسے ایک چیز کو ایک نام کو اس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ اسے جرنلائز کر دیا جائے انسٹیڈ اپ دا سٹوری اف دی مین کو چھوڑ کے سٹوری اف ای مین بنا لی جائے اس کے علاوہ میں یہ چاہوں گا کہ مرزت صاحب نے یہ جو نبوت کی قسمیں شرعی اور غیر شرعی بھی ہیں ان کے بارے میں کیا قرآن کوئی تصور دیتا ہے کہ نبوت کی کوئی اقسام ہے نبوت کوئی شرعی ہوتی ہے کوئی شرعی ہوتی ہے یہ مرزت صاحب نے کس لیے اور کہاں سے اقسام دوستو مسلمان حضرات آپ ان ایشیوز پر خصوصی طور پر بات کیجئے اکیڈمیکلی بات کیجئے اور ان چیزوں کو زیر بحث لائیے دلیل کے ساتھ برحان کے ساتھ احمدی حضرات آپ غور کیجئے ان کے بارے میں کہ یہ جو چیزیں جن کی بنیاد جماعت احمدیہ کی بنیاد جن چیزوں پر ہیں کیا ان کا ماخذ جو ہے کیا ان کا سورس جو ہے قرآن ہے یا وہ تمام لٹریچر جو انسان نے لکھا ہوا ہے وہ تمام لٹریچر جو مختلف مفقرین کا لکھا ہوا ہے ان کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنی امارت قائم کی ہوئی ہے آپ اس پر غور کیجئے گا اس کے بار ہم تفصیل کے ساتھ ان تمام لقات پر امام مہدی مسیح امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اجرائی نبوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات رسول اللہ قدبار الزہم اس کو ون بائی ون اس پر ہم بحث کریں گے بات کریں گے اور قرآن کی روح سے بات کریں گے کہ ان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے اگر یہ تمام تصورات غیر قرآنی ہیں تو غور کیجئے کہ آپ ایک جو غیر اسلامی غیر قرآنی تصور آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کیجئے گا اب اس پر سوچیے گا اپنا باؤ شکریہ